امریکہ سے شکست بھول جاؤ بھارت کو دھول چٹاؤ سرخ روح ہو جاؤ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ہائی وولٹیج ڈاکرا بس کچھ گھنٹے باقی روایتی حریف شام ساڑھے ساتھ بجے نیو یورک کے میدان میں اتریں گے میچکری قومی ٹیم کے گیارہ کھلاڑیوں کے نام فائنل ٹیم میں ایک تبدیلی آزم خان کی جگہ اماز وسیم اسکوارڈ میں شاہ میلیننگز کا آغاز بابر آزم اور محمد رزوان کریں گے پاکستان میں بسنے والے مسیحی برادری بھی قومی ٹیم کی جیت کے لئے دعا گو ویہاڑی میں گرجہ گھروں اتوار کے خصوصی عبادات میں قومی ٹیم کے لئے دعائیں پاکستانی جھنڈے اٹھا کر دھول بجا کر ٹیم کا حوصلہ بڑھا دیا وفاقی حکومت کا اہم معاشرہ اہداف کے لئے پانچ سالہ پلین تیار قومی قصادی کاؤنسل میں تیروں پنچ سالہ پلین منظوری کے لئے کل پیش کیا جائے گا میکرو ایکانومیس فریم ورک توانائی خوراک اور ذراعت آبادی غربت پلین میں شامل وادی نیلم میں سیاہوں کے گاڑی دریا میں کٹ گئی خاتون سمیہ تین افراد کی لاشیں نکال لی گئی چار زخمی اسپتار منتقل جیت میں دس سیاہ سوار تھے دیگر افراد کی تلاش کے لئے ریسکیو آپریشن جاری نیو کیورک میں بھارتی شائقین نے شاہین آفریدی کو گھیر لیا شاہین آفریدی کو اپنے درمیان دیکھ کر شائقین خوش آج اچھی بالنگ نہ کرنے کی درخواست ایک مددہ نے کہا روہد اور کوہلی کو اپنا دوست سمجھیں سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا بخار ہر طرف دوست و خروش اروج پر ہندو برادری بھی قومی ٹیم کی جیت کے لئے دعا کو ہمر کوٹ میں پاکستانی ٹیم کی پتہ کے لئے پراتھنا کرنے لگی مختلف مندروں میں خصوصی تقاریب کا ہے تمام چھوٹے بچے پاکستانی پرچم اٹھائے مندر پہنچے پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے پاکستان زندہ بات یا اللہ پاکستان کی عزت بچا لے پاکستان انڈیا کو ہراتے سادقہ بات میں بچوں نے موسمانہ لہجے میں گرین شرٹس کی کامیابی کے لئے دعایں مانگی بڑوں کے ساتھ بچے بھی قومی ٹیم کی جیت کے لئے پر امید ایسی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اتھاروے ماچ میں ویسٹ انڈیز نے یوگانڈا کو ایک سو چونتیس ون سے ہرا دیا یوگانڈا کی پوری ٹیم ایک سو تہتہ رنس کے جواب میں انتالیس رنس پر دھیر اکیل حسین کی تباہ کن بولنگ گیارہ رنس دے کر پانچ کھلیڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی مین اپ دی ماش قرار سابق گورنر سندھ اور نواز شریف کے قریبی ساتھی محمد زبیر کا نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں اقتداء کی سیاست شروع کر دی گئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ دیا گیا تحریک عدم اعتماد پی ٹیم کی سولہ ماہ کی کارکردگی سمیں مختلف اشیوز پر اختلاف تھا کسی اور پارٹی میں جانے کا بھی فیصلہ نہیں کیا منظور بسان کو پھر خواب آنے لگے کہتے ہیں وزیر اعظم تین ماہ میں قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں نواز شریف اس سیٹ اپ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے صوبائی اسمبلیاں موجود رہیں گی ریلیف ملتے بھی ہیں اور پھر واپس بھی ہو جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی خوش فہمی میں نہ رہیں ناچنے والے گھوڑے میدانوں میں نہیں دورتے گورنر خبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کا وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کو جواب بولے جس پر اپنے صوبائی وزیر کے قتل کا کیس ہو اور سانحہ نو مئی کے الزمات ہو اسے کون رشتدار کہے گا مشیر اطلاع تکے پی کے بیرسٹر محمد علی سیف نے پنجاب میں حد تک عزت کو انسان رشمن قانون خرار دے دیا بولے راج کماری انتظامیہ انہوں قانون کو رون رہی ہے چچا وفاق میں اور بھتیجی پنجاب میں کالے قوانین لاغو کر رہی ہے وزید کہا جالی حکومت کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالفہ صوبوں سے زیادہ ٹیکس آمدن پر اسرار ذریع آمدن پر ٹیکس لگانے پر بھی زور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ذریع شعبہ اپنے حصے سے کم ٹیکس دیتا ہے قومی محاصل میں صوبائی ٹیکس کا حصہ ایک فیصد کی کم تری سطح پر ہے صوبوں میں پراپٹی سے پورا ٹیکس جمع کیا جائے صوبوں میں ختمات پر سیلز ٹیکس بھی پورا وصول کیا جائے گا خلا میں پنجے گارنے کمیشن اسپارکوں کا نیا منصوبہ بھی بجٹ میں شامل آئندہ مالی سال دیپ سپیس اسٹرنومیکل آبزرویٹر بھیجوائے گا بجٹ میں منصوبے کے لیے 65 کروڑ مقتص کرنے کی تجویز خلای تحقیقاتی ادارہ سپارکوں کے لیے مجموعی طور پر 65 ارب 61 کروڑ 70 لاکھ روپے مقتص کرنے کی سفارش ملک میں اہم فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے بجٹ میں 76 ارب روپے مقتص کرنے کی تجویز بجٹ میں سندھ اور بلوچستان میں گیس پرہامی کے لیے نیا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ سندھ میں زیر زمین گیس زخیرہ تعمیر کرنے کے لیے فرنس رکھنے کی تجویز اس وفاقی بجٹ میں ملصوبے کیلئے 13 کروڑ 50 لاکھ روپے مقتص کرنے کی سفارش انڈرگراؤنڈ اسٹوریج بدین کے مقام پر تعمیر کی جائے گی پنجاب میں حکومت اور گورنس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ وزارتوں اور محکموں کی ری سٹرکچرنگ کے لیے تیاریاں شروع وزارتوں کا حجم کر کے سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی پیدا کی جائے گی ایک ہی کام کرنے والے زائد اداروں کو ختم کر دیا جائے گا وزیرالہ پنجاب نے منصوری دیتی پاکستان کا پہلا کریکٹر ایجوکیشن نساب متعرف رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کا تیار کردہ نساب اسلامی اقدار پر مبنی تعلیم کو فروغ دے گا جیہ میں نیشنل رحمت اللہ العالمین و قاتم النبیل اتھارٹی کے مطابق نساب ابتدائی تعلیم سے لے کر بارمی کلاس کے طلبہ کے لیے تشکیل دیا گیا سن میں اضافی کرایا وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت مہم کل سے شروع ہوگی میکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے آئی جیس سے ان تمام کمیشنر دی آئی جیس اور ڈی سیس کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا شرجیل میمن کہتے ہیں مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا کرایوں میں اضافہ کرنے اور منمانی کرنے والے ٹرانسپورٹرز اور آپریٹرز کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کراچی ویٹرو پولیجن کارپوریشن کا کرایا نہ دینے والے دکانداروں کے خلاف ایکشن کی ایم سی کے محکمہ سٹریٹ نے پیپر مارکٹ کی اکتالیس دکانے سیل کر دی ٹرائریکٹر امار خان کہتے ہیں کہ ڈیئر سال سے پیپر مارکٹ کے دکانداروں کی جانب سے کرایا ادا نہیں کیا جا رہا تھا اسلاموپاد پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار سترہ تھانوں کے ایسیٹ چوز تبدیل ایسیٹ چوز کی تبدیلی کا حکم وائرلیس پر دیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ آرڈرز پر دستاقت تحال نہ ہو سکے کیپی کے میں روز سال پولیو ٹیمو پر پندرہ حملے تیرہ پولیس حلکار شہیر چھتے زخمی حملوں میں ملابس دو دہشتگر تنظیموں کی نشان دہی کر لی گئی نئی دہلی میں ہائی الرٹ تیسری بار منتقبونے والے نیندر موڈی آج وزارت عظمہ کا حالف اٹھائیں گے تقریب حالف برداری شام سوال سات بجے نئی دہلی میں ہوگی کئی غیر ملکی اہم شخصیات کی شرکت کا بھی امکان دارالحکومت نئی دہلی کو اگلے دو روز کے لیے نو فلائی زون قرار دے دیا گیا داقلی اور خارجی راستے بھی سیل سات اکتوبر کو حماس کی جانب سے اقوا کیے کر چار یار غمالیوں کو بستی خصہ میں ایک چھاپے کے دوران بازیاب کرا لیا گیا اسرائیلی دیفنس پورسز کے مطابق چاروں یار غمالیوں کو نصیرت کے علاقے میں دو الگ الگ عمارتوں میں قائد رکھا گیا تھا رہائی پانے والے تمام یار غمالی صحت مند ہیں ٹرینی کمپنی مانٹ ایوریس پر ڈرون کے ذریعے سامان کی ترسیل میں کامیابی بیس کمپ سے چھہ ہزار میٹر بلندی پر تین اکسیجن سلینڈر اور ڈیرھ کلو کھانے پینے کا سامان پہنچایا گیا برید کی بڑی تیاریاں شہریوں نے چھٹی کے روز مویشری منڈیوں میں دیرے ڈال لیے قائد و فروغ تروج پر جوڑ تو اور زوروں پر کسی کو جاندار فربا اور خوبصورت پیل کی تلاش کوئی پسندیدہ اونڈ ڈھونڈنے میں مصروف کوئی بکروں کے ریورڈ میں جا پہنچا ایک شیرہ دوسرا ہیرہ مندرہ نسل کے بھاری بھر کم دموں کے کوئٹہ میں چرچے دونوں گڑ کا پانی پینے کے عادی چوکر جوہ اور گندوں کے شوقی شیرہ اور ہیرہ بچوں کے منظور نظر پن گئے خط پر پالے گئے جانوروں کا دیدار ہیرہ بات کے لگے گوڑ نگر میں تین بیل کرین کے ذریعے اتار لیے گئے لوگوں کا حجوم لگ گیا موسیقی